اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَمْ وَيُبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَدُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صَلَوَةً بَلْمَحَمْ ازانِ محترم سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی نئی آیت کے زیل میں آپ کے خدمت میں یہ گفتگو جاری تھی پروردگارِ علم کے کلام سے اس قرآن کی عظمت اور اس قرآن کی خوشخبری کے حوالے سے یہ آیت کہ یہ قرآن سیدھے اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور صاحبانِ ایمان میں سے کہ جو عملِ صالح انجام دینے والے ہوں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے خداونِ متعال نے بڑا اور کبیر عجر رکھا ہوا ہے گفتگو ہماری اس آیتِ مبارکہ کے زیل میں جاری تھی کل ابتدان ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا اسی کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے احتیاط کے عمان سے کل وضوع کے مسائل میں احتیاط کا پہلو بیان کیا گیا تھا آج اسی احتیاط کے پہلو کو ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں بیش دیا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے کل چند مثالیں دی کہ یہ احتیاط وہ ہے کہ جو عمل کو صحیح طور پر یقینی طور پر انجام دینے کے لئے باز وقت واجب ہو جاتی ہے پس اسی انداز سے جیسے کہ نورمل نائف کے اندر میں نے کل بھی ایک ایک ایگزامپل دی کہ ہم کاموں کے اندر اسی طرح سے احتیاط کرتے ہیں یہی احتیاط کا پہلو ایک اور انداز سے نکلتا ہے انسان کے مالی واجبات کے اندر یہ مالی معاملات کے اندر بعض مقامات پر اسے اچھا سمجھا گیا اور بعض مقامات پر اسے ضروری قرار دیا گیا کہ مثلا مال اگر کسی اور کا ہے تو بغیر اجازت کے تصورف نہ کرو یہ احتیاط کرنی پڑی گیا نئی معلوم تو آپ اس مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے اجازت ہے تو اس مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے پس یہ جو کسی مال کے استعمال کے اندر بھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے استعمال کے اندر نہ وہ چیز گھس رہی ہے نہ اس کا کوئی کمی آ رہی ہے نہ کوئی نقصان ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا مثلا ایک بہت ہی common example لیں کرسیاں جیسے کسی جگہ پر کسی گھر کے باہر کسی محفل کے باہر کسی محلے کے اندر یا کسی مثال کے طرف پر پرگرام میں اب پڑی گئے کرسی پر اگر کوئی بیٹھ جائے گا تو کرسی بھیسے گی نہیں کم بھی نہیں ہو جائے گی مقصان بھی کچھ نہیں ہوگا خراب بھی نہیں ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ جس کی یہ کرسی ہے اس سے آپ نے استعمال کی اجازت لی ہے یا نہیں تو یہ احتیاط کا ایک پہلو نکلتا ہے کہ انسان مال کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو اپنے لئے جائز قرار دے اس کے جواز کے پہلو کو مدنظر رکھے کہ یہ کام میرے لئے جائز ہے یا نہیں ہر مرتبہ سوال یہ نہیں آتا کہ اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا اس سے مثال کے دور مالی کو کیا نقصان ہوگا بہت ساری مثالیں ہوں گی ابھی جیسے میں نے مثال دی کوئی نقصان نہیں کوئی کمی نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی شریعت کہے گی دوسرے کا مال ہے استعمال کرنے کے اندر آپ کو اجازت چاہیے گی اسی طریقے سے یہ تو میں نے باہر کی مثال دی اسی طریقے سے بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یا خاندان کے اندر ایک ہی فیملی کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی پرائیویٹ ہیں اس نے مثال کے طرف اپنے لئے علاقے رکھ چیز رکھی ہے اب وہ چاہے بچہ ہے بڑا ہے مرب ہے عورت ہے بھائی ہے بہن ہے شوہر ہے زونچائے کوئی دی ہے پس اگر ایک چیز اس کی اپنی ملکیت میں ہے تو دوسرا اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک صاحب مال کی اجازت نہ ہو تو پس یہاں پر بھی یہی مسئلہ آئے گا کہ بغیر اجازت کے یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا ہاں بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے عام طور پر صورتیل ایسی ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی چیزاری ہے تو پھر عام طور پر گھر والوں کے درمیان یہ ایسا نارمل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے بات مثال کے طور پر کہ یہ چیز لائے تو یہ میں نے اپنے لے رکھی تھی بچے نے استعمال کیوں کی عام طور پیسہ نہیں ہوتا لیکن بعض چیزوں میں بعض کیسز میں ایسا ہو بھی جاتا پس جہاں پر یقینی ہے جہاں پر اتمنان ہے پتہ ہے کہ میرے بھائی کی چیز ہے پتہ ہے میرے باپ کی چیز ہے پتہ ہے میری ماں اس کو لائی ہے پتہ ہے کہ میری بیوی کی یہ چیز ہے بیوی کو پتہ ہے کہ میرا شوہر لائی ہے اب جو چیزیں جس کا اتمنان ہے کہ وہ لائے آئے تو استعمال کیلئے لائے لائے آئے تو وہ کھانے کیلئے لائے لائے آئے تو مثال کے طور پر اس کو یوز کیا جائے گا تو آپ شاید بچہ یوز کرے پہلے مثال کے طور پر زوجہ پہلے یوز کرے مثال کے طور پر باپ پہلے یوز کرے بھائی یوز کرے فرمی پڑھتا ہے تو جہاں اتمنان ہے وہاں تو صحیح ہے لیکن جہاں اتمنان نہیں ہے وہاں اجازت لینا ضروری ہوگی ورنہ یہ استعمال کرنا یہ غصبی کے زمرے میں چلا جائے گا غصبی کے زمرے میں جانے کا اتب یہ یہ تصرف آپ کا کرنا حرام ہو گیا